سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے ساکھ سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے آپ کی بات جو سمجھائی وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمیں ہماری انڈسٹری ڈوب جائے ہمیں ایکسپورٹ کے مسائل آ جائیں ہمارا ایکسپورٹ جو اپرچورٹی ہم نے جتنی اپرچورٹی سے اپنے آپ کو پھیلایا وہ ابھی ہم نہ پھیلائیں ہم انڈیا سے کسی صورت کارٹن یان نہ لیں نہیں دیکھئے میں نے تو ہر چیز کی بات کی ہے انڈیا سے تمام پروڈکٹ پر پابندی لگی بھی تھی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈراما ہیں دیکھئے 48 سینڈ کی گوٹن 96 سینڈ ہو جاتی ہے 96 سینڈ جب ہو گئی چلے چودری سلامت علی صاحب میرے ساتھ موجود ہے سینٹرل چیئرمن ہوگی میں آپ کے طرف آتا ہوں آسیف انام صاحب کے تھا چودری سلامت علی صاحب آئیکون نے فیصلہ باد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بلکہ پوری پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیڈ کرتے ہیں چودری سلامت علی صاحب اسلام علیکم آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آسیف انام صاحب جو کہ چیئرمن اپٹیو ماں کے وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت انڈیا سے نہیں ہو سکتی ہے میرے ساتھ راشد احمد صدیقی صاحب تنگ ٹینک کو چلاتے ہیں کراچی بزنس فورم کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں کاروبار فوراں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے انڈسٹری کو ٹریڈ کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں آپ سب سے سینئر ہیں آپ کیا کہتے ہیں ٹریڈ انڈیا سے ہونا چاہیے نہیں ٹریڈ انڈیا سے بلکل ہونا چاہیے یہ اپٹیو ماں والے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کا موطب یہ ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹی یا ویلی اوڈڈ انڈسٹی جو ہے ان کی وجہ سے ختم ہو جائے ایکچیل پرابلم یہ ہے کہ ان کا پرافٹ آب مارجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈسٹیل مارکٹ کے مطابق اگر داگاہ میں پاکستان میں مجھے اور یا ماریس کے نہیں ملے دے رہی ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ایکچیل یہ نیرے چار چار پانچ پانچ ہزار پیہ پر بیک کا اضافی پرافٹ ان کو پرابلم یہ ہے کہ اگر اضافی پرافٹ ان کا ختم ہوگا تو یہ اسی لیفل کے آئے ہیں انڈیا سے یارن لینا یا کسی اور ملک سے لینا انڈیا سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو فریڈ سردس جو ہے وہ اس کے ریڈ جو ہے دنیا میں انٹریز کر گئے ہیں جو چینہ سے پہلے ہزار بارہ سو ڈالر میں ہمیں کنٹینر آ رہا تھا وہ آج کل چار ہزار ڈالر میں کنٹینر آ رہا ہے یہ تو گورنمنٹ ہے اس کو سب سے ڈائی کر رہے ہیں ہم دنیا سے کہیں بھی یارن لے لیں انڈیا کو لازمی نہیں جائے انڈیا سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وگا بارڈر کے پہنچ جائے گا اور انٹرنیشن لیول پر جو بھی فیلڈ کر رہا ہے جو بھی ریڈ چاہ رہا ہے اس وقت ایٹی کلوز ہوا ہے نیو یارک یہ نائنٹی فور نیو ہے ایٹی سیون سینٹ وگا روی کی پرائیسز نیچے آئیں ہیں اس لیے کفتے میں نائنٹی ٹو نائنٹی فور سے نیچے آگیں ہیں اب ایٹی سیونٹی ایٹی سیونٹ کے اونٹ پر ہے پرابلم یہ ہے کہ انڈیا سے اگر یار نہیں آئے گا تو ایٹی ایٹی سیونٹی ہے جتنے باہر ہمارے پاس ہیں وہ سارے چونٹ جائیں گے اور ان کو آٹنا کم کم سوڑے ہیں انڈیا سے سلامت صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے ٹریڈ ہونا چاہیے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے ہونا چاہیے پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہے اور ڈیسمبر دوہزار بیس میں ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور اس وقت کوٹن نہیں ہے یار نہیں اور انڈسٹری کے لوگ پریشان ہیں اپٹما کے چیئرمن آسیف انام کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہندوستان سے کسی صورت نہیں لینی چاہیے اب وہ ہی ہندوستانی کوٹن یار گھوم کے مسکت جاتی ہے اور مسکت سے پاکستان آتی ہے کسی اور بل جاتی ہے اور مشکل سے لی جا رہی ہے تو یہ ڈیبیٹ شل رہی ہے میرے ساتھ اس وقت اسٹیوڈیو میں موجود ہیں راشد احمد صدیقی صاحب چودر سلامت علی بہت سینئر بزنس ٹائکون ہے وہ بھی موجود ہیں اختر اسمائل صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سابق صدر ہے نورت کراچی انڈسٹریل اسوسییشن کے زون کے اختر اسمائل صاحب آپ کیا کہیں گے ایک بات ہے آصف انعام صاحب کی کہ انڈیا سے ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے سلامت صاحب کہہ رہے ہیں فوراں ہونا چاہیے تھنگ ٹینک کے صدر ہے راشد صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں فوراں بزنس ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ہو بیزن ہونا چاہیے آپ انڈسٹری کو لیڈ کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں بی بی آپ کیا کہیں گے سنتے اپنا ایکسپورٹ بند کر دیں انڈیا سے لڑائی کرتے رہے ایکسپورٹ نہ لیں ان سے کوٹن یان نہ لکھ رہے بورڈر یا باغا نہ کھولیں کیا کہتے ہیں آپ اختر اسمائل اختر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا کرنا چاہیے آپ نے اختر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اختر اسمائل صاحب کو شاید آواز ٹھیک نہیں جا رہی ہے شہدر اسلامت علی صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیتی ہیں میں چرا تھا اختر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں ان کے پاس آواز ٹھیک نہیں جا رہی ہے یہ جو معاملہ ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے کچھ دنوں پہلے رزاق داؤد صاحب نے آن لائن ایک زوم کانفرنس کی اس میں سنتکاروں سے رائے لی اور اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے بزنس کو دیکھنا چاہیے حکومت نے کیا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد چود اسلامت علی صاحب حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں سیٹ ٹیڈ کھول دیتے ہیں کارٹن یارن انپورٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں کروں گا انجسٹی جو ہے وہ بلکہ تباہ ہو رہی ہے جی سید ویڈی انجسٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یارن کو آ رہا ہے یارن انجسٹی کا بھی بھی آ رہا ہے لیکن وہ آ رہا ہے بھائیں تو مکس پہلے جاتا ہے فریڈ کے ادھر جاتا ہے اسے کے بعد پاکسان آتا ہے تو اس کے اوپر جو فریڈ کی لاغت ہے وہ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ جاتی چار پانچیزہ ہزار ڈالر کنٹینئر کا بڑھ جاتا ہے اس کے بعد کراچی آئے گا کراچی سے ایک ہزار ڈالر لیٹ تو وہ انکریز ہو جاتا ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ دھگا انڈریکٹ آ رہا ہے اس کو روک کرنا واغاب آرڈر کے دھرو کیوں نہ لے لیا جائے سستہ بڑھے واغاب آرڈر کے دھرو آپ لیں گے دو تین دن میں آپ کے پاس یار پہن جائے گا اور اس کے اوپری تنی کافت نہیں آئے گی اس وقت فریڈ کی کاسٹ بائی سی کی بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے پوری دنیا میں ہو جائے گی تو فریڈ واغاب آرڈر کے دھرو ہوا آئے گا یار تو ہمارے لیے یہ احسانی ہوگی اس کی کاسٹ جو ہے وہ نیچے آجے گی ہمارا پرابلم اس وقت کاسٹ کا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اسلام صاحب ایک چیز اور بتائی گا آپ کے بات سمجھ آگئی اور یہ بات راشد صاحب بھی مان رہے ہیں اور جو دوست آئیں گے ان سے بھی پوچھ لیں گے اس سے پہلے رسول بخش رہی صاحب سے بات ہوئی تھی وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے لیکن آسی وینام صاحب جو کہ چیز میں نے آپ چمہ کے ان کا ایک solid point of view ہے اس کو بھی سننا چاہیے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ دسمبر میں دسمبر میں 2.5 billion dollar کی ایکسپورٹ ہوئی حکومت پاکستان نے جشن بنایا کہ ہم نے اتنی ایکسپورٹ کر دیا صرف ایک مہینے میں یہ بتائیے دو ہزار اکیس میں اب تک یہ جو دو مہینے ڈھائی میں نے گزریں پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی رہی ہے چودر سلامت علی صاحب فروری میں چار پرسنٹ ڈاؤن ہے جی ایکسپورٹ پاکستان کی اور مارچ میں اور ڈاؤن ہو جائے گی اگر یہی تریقہ چلتا رہا تو یہ دو بلین سے نیچے آ جائیں اتنی میند کے ساتھ جو ہم نے انٹرنیشنل باہرک کو پکڑا ہے جو اتنے برینڈ آنے شروع ہیں پاکستان میں وہ صرف اپتما کی وجہ سے خراب ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دی اچھا اچھا ایسے بنام صاحب اپتما کی وجہ سے کیسے خطاب ہوئی اتنی کیلکولیشن تو کرو تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کے بارے میں پاکستانی میڈیا کے پترکار چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بیپار چالو ہو جائے آپ کو بتا دیں پاکستان میں جو کپاس ہوتا ہے کوٹن ہوتا ہے جو گہوں ہوتا ہے اس کی خیتی اس سال بلکل بھی اچھی نہیں ہوئی ہے خراب ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ چیزیں باہر سے بلوانی پڑ رہی ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ چیزیں پاکستان بلوانی رہا ہے جو پاکستان کے اتر میں مطلب جو نورت میں جو کنٹریز ہیں افغانستان کی اوپر ترکمینستان اور یہاں بغیرہ سے دور دور سے بلوانی رہا ہے چین سے بلوانی رہا ہے جس کے قارن اس کے لئے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اور سانسان ٹرانسپورٹیشن چارج بھی لگ رہا ہے تو یہ چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں اور جس کے قارن جو مطلب لوکل لیبل پر جو ان چیزوں سے بیپار ہوتا ہے وہ کافی مہنگا ہو رہا ہے جس کے قارن کافی گھاٹا ہو رہا ہے تو اب پاکستان کے بیپاریوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بیپار شالو ہو جائے تو بھارت میں جیسے بھارت میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بورڈر بلکل پاس پاس ہیں کراچی ہو یا لاہور ہو یا راجستان سے یا گجراس سے تو یہاں سے جو چیزیں ہیں بہت سستے دام میں بھارت سے پاکستان پہنچ جائیں گی اور بھارت سے جو بھی چیزیں آئیں گی اس میں پاکستان کے بیپاریوں کو فائدہ ہوگا وہاں کے لوکلز ورکرز کو فائدہ ہوگا تو اس وجہ سے اب پاکستان تڑا فرائے بھارت سے بیپار کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں پاکستان کرسی پردھان دیس ہے لیکن کرپٹ لوگوں اور آرمی رولروں کی بجائے سے وہاں کی کرسی کی جمین اب گےہو تک پیدا نہیں کر پا رہی آپ کو پتا ہوگا دوستو بھارت پاکستان کا جب بٹوارہ ہوئے تھا تو ستر پرتیسط حصہ پنجاب کا بھارت میں گیا تھا اور پنجاب کی جمین سونا تھی پورے بھارت میں اور وہاں پہ ہی اب مطلب گہوں کی کمی آگئی تو یہ کافی آشر جنک ہے وہاں کی کرپٹ رولروں کی بجائے سے تو اب بھارت گرگڑا رہا ہے سیدھا سیدھا وہاں کے بیپاری گرگڑا رہے ہیں کہ بھارت سے بیپار چالو کرو کسی بھی حالت میں چالو کرو تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا لیکن کچھ ایکسٹریمسٹ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ نہ ہو چالو لیکن وہاں کے جو لوکل بیپاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چالو کرو کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ چائنہ یا اور کسی دوسرے دیس میں وہ کوالٹی نہیں رہتی اور کوالٹی کے ساتھ ساتھ بہت مہنگا پڑتا ہے بھارت کے ساتھ جو بھی چیز آئے گی بڑی سستی پڑے گی جس سے انہیں فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیا لگتا ہے بھارت کو پاکستان کے ساتھ بیپار چالو کرنا یا نہیں چاہیے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کو اگر پاکستان کے ساتھ بیپار کریں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت سے اگر پاکستان دس روپے کا کوئی سامان خریدتا ہے تو بھارت بھی وہاں سے ایک روپے کا کوئی سامان خریدے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے باکستان میں بیسیکلی سیمنٹ کی فیکٹرییاں بہت زیادہ ہیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں لیکن اس کو بھی کوئی بیپاری نہیں مل رہا ہے تو اگر بھارت میں جیسے پنجاب میں سیمنٹ نیچے سے جاتا ہے بیسیکلی مدی پردیس سے اگر سیمنٹ جاتا ہے تو پنجاب والے لوگ سیمنٹ یا ہریانہ والے لوگ سیمنٹ لاہور سے لے لیں گے تو وہاں ترانسپورٹیشن چارجز کم لگیں گے تو وہ سائد سیمنٹ انہیں مدی پردیس سے پہنچنے سے مطلب سستہ سائد پاکستان سے مل جائے تو تھوڑا بہت ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بیسے بھی وہاں سے ایک روپے کی چیز خریدیں گے تو وہ ہم سے دس روپے کی چیز خریدیں گے تو جو ویسے بھی ہے وہ ہم پلس میں ہی رہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں جرور لکھیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو بیپار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا یوں ہی اسی طریقے کی ٹائلسن ہمیشہ بنی رہنا چاہیے پلس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں دوستو دھنواد ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن